انجیلا اگرل جو ہیں انہوں نے ملاقات کی مریم نواز سے بھی شہباز شریف صاحب سے بھی اس کی ٹائمنگ دیکھیں آپ اس ملاقات کی یہ اس وقت جا کے اس سے ملی ہے جب گورمنٹ اور اداروں کے درمیان کچھ میس انڈرسٹینڈنگ ہو رہا ہے اس وقت گئی ہے چن کے یہ موقع اور ویری ہائی پروفائل ویزٹ کہ امریکہ بہدر جو ہے ایسے موقع پہ ہاتھ بڑھا کے گھر سے نکل رہا ہے اس لوگوں ان لوگوں کو ملنے جو شدید زہریلے دشمن ہیں گورمنٹ کے تو دیکھئے یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے مگر ہندوستانیوں کو کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ براڈ بیس ریلیشنشپ نہیں چاہیے امریکہ جب انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی پاکستان کے خوپیا ایجنسی آئی ایس آئی کے ڈی جی کے پوسٹنگ کو لے کر پردھان منتری عمران خان اور سینہ پرموخ جنرل باجوا آمنے سامنے ہیں اسی بیچ امریکہ کے ڈیپٹی سگریٹری کا نواز شریف کی بیٹی مریم سے ملاقات پاکستان کی بیچینی کو اور بڑھا دیا ہے پاکستانی میڈیا میں یہ کعیاس لگایا جا رہا ہے کہ مریم کے پیتہ نواز شریف اور موڈی کے بیچ اچھے تعلقات رہے ہیں کہیں امریکہ بھارت اور مریم کے بیچ کوئی کھچڑی تو نہیں پک رہی ہے کہ کیا ہے معاملہ آئیے آگے سمجھتے ہیں میں حالیہ ملاقات کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہوں جس میں امریکی نازم المور انجیلا ایگرل جو ہیں انہوں نے ملاقات کی مریم نواز سے بھی شہباز شریف صاحب سے بھی اور دونوں سے علاقہ ملاقات کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر کہ جو امریکہ ہے وہ آپوزیشن جماعتوں پر خاصا مہربان دکھائی دے رہا ہے اس کی ٹائمنگ دیکھیں آپ اس ملاقات کی یہ اس وقت جا کے اس سے ملی ہے جب گورمنٹ اور اداروں کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہا ہے اس وقت گئی ہے چن کے یہ موقع دوسری بار کس کیسے گئی ہے اس نے یہ اپوائنٹمنٹ شیڈیول کیا پہلے مریم کے ساتھ بھئی اگر آپ پریزیڈنٹ آف لیڈر آف دی آپوزیشن کو ملنا چاہتے ہیں تو چلیا آپ لیڈر آف دی آپوزیشن کے ساتھ پہلے شیڈیول کریں اس کے بعد اس میٹنگ میں آپ کے پاس فارمہ پرائم منسٹر ہے بڑا سینئر میمبر ہے نہیں مگر آپ پہلے مریم کی کنوینینز پوچھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا کنوینینز پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اور ویری ہائی پروفائل ویزٹ کہ امریکہ بہادر جو ہے ایسے موقع پہ ہاتھ بڑھا کے گھر سے نکل رہا ہے اس لوگوں ان لوگوں کو ملنے جو شدید زہریلے دشمن ہیں گورنمنٹ کے تو دیکھئے یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے اب اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ افیشلی جا کے مریم کو ملیں پرائیوٹلی جا کے مریم کو مل سکتی تھی لاہور میں تھی اگر وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں آپ کو پرائیوٹلی آکے ایک وزٹ یہ افیشلی گئی ہے اس نے اس قسم کا رویہ دیپٹی ایمبیسیڈر نے جو رکھا ہے یہ ایک سگنل کر رہی ہے یہ ایک اور سائن ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں جو عمران خان کے خلاف ہیں کہ یہ ایک میسیج ہے پاکستان کے پولیٹیکل سیناریو میں اسٹیبلشمنٹ کو کہ دیکھئے ایبسلوٹلی نوٹ کے ساتھ ہمارا کتنا نفرت ہے ہم کتنا کھل کے بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نو ڈیلنگز یا کم سے کم ڈیلنگز اور ساتھ ساتھ اس نے کیا کہا پرویز الہی کے پاس گئی اور پرویز الہی کے پاس جانے کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ امریکہ آپ کا سٹریٹیجک پارٹنر بننا چاہتا ہے نہیں بننا چاہتا ہے پاکستان میں مگر ہندوستانیوں کو کہتا ہے کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ براڈ بیس ریلیشنشپ نہیں چاہیے لیکن منان صاحب آپ کو بھی یہ ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ لگ رہی ہے اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں بلاول بھی امریکہ کے دو تین چکر لگا چکے امریکہ ان پہ بھی بڑا مہربان ہے بڑی ان سے بادشیت ہوئی ہے اور اب پی ایم ایل این کی طرف بھی ان کی کافی لگ رہا انٹریسٹ تو یہ یہ باقاعدہ میننگفل ہے بلکل میننگفل ہے ٹائمنگ جو ہے اس کی انتہائی امپورٹنٹ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ دیکھیں کہ اس وقت کیا معاملہ چلے امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات پہلے جیسے گرم جوش نہیں رہے آپ کی پہلے جیسی ان کے ساتھ دوستی نہیں رہی دوسری بات یہ کہ آپ کہیں کہ absolutely not یا وہ ہو گئے کہ ڈھوم اور یا جو بھی ہو ان سب چیزوں کے باوجود افغانستان کو لے کے خاص طور پہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں اب سرد مہری آ چکی ہے اب امریکہ جو ہے ایسے معاملات میں جب اوفیشلی اس طرح سے آپ کے ساتھ ان کے لوگ ملاقاتیں کریں گے تو حکومت پہ پریشر تو بڑے گا ایک طرف تو حکومت پہ یہ بڑا پریشر ہے اور یہ کہا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے کہ جی فون بھی نہیں کیا امریکی پریزیڈنٹ نے فون بھی نہیں کیا فون بھی نہیں کیا اب تو وہ چھیڑ بن گئی ہے ہاں جی یعنی ایک طرف آپ وزیراعظم کی چھیڑ بنانا شروع کر گئے ہیں فون نہ کرنا اور دوسری طرف آپ اپوزیشن والوں سے خود مل رہے ہیں بڑی گرم جوشی کے ساتھ کہیں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور کہیں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں چک چک اور گھنٹوں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو اس سے تاثر تو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر تیسری بات یہ سب سے اہم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں حکومتیں اور حکومتیں توڑ دیں دونوں میں امریکہ بادر کا ہمیشہ نام لیا جاتا ہے اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ بادر کی مرضی کے بغیر نہ حکومت یہاں پہ بن سکتی ہے اور نہ حکومت ختم ہو سکتی ہے معاملہ یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ اس طرح سے کریں گے آپ یہ دیکھیں ایبسلوٹری نور توب ہوا ہے امریکہ کا تقریباً سال ڈیر سال ہو گیا یہاں سفیر نہیں ہے جب وہ آپ کو مستقل سفیر نہیں بیج رہے تو یہ بھی ایک طرح کی انڈیکیشن ہوتی ہے لالی صاحب اس بات کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھتے ہیں کہ سفیر وہ نہیں بجوارے پروپر تو اسی لیے کہ وہ آپ کو کوئی اس طرح سے گھاس نہیں دو تین اور بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ شاید ان کو بھی تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی ہی گورنمنٹ ہو جو ان کو یس کہے اب ان کے سی پیک کے حوالے سے جو ریزرویشن ہے کہ چائنہ اتنا وہاں پہ سوپر پاور بنتا جا رہا ہے یہاں پہ کوئی روکنے ٹوکنے والا ہو پھر وہ خود افغانستان میں جو اپنی پریزنس چاہتے تھے اس کے حوالے سے جو ان کے پاکستان سے ایکسپیکٹیشنز تھی تو انہیں ایسے ہی بندے چاہیے ہیں جو انہیں یس کہہ سکے انہیں لگا یہ نو کہنے والا سمینہ پھر میں آج آپ سے وہی بات پوچھوں گا کہ یا تو آپ واقعی بڑی معصوم ہیں یا جان بوجھ کیسی بات پہ بھی اب آپ مان لیں گے میں معصوم ہی ہوں بات یہ مجھے اب یہ بتائیں کہ سی پیک تو ویسے ہی ٹھپ پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے اللہ آتے ہیں کہ چائنا کی طرف سے بھی کیا کیا اس پہ باتیں آ رہی ہیں سی پیک پہ تو اس طرح سے کام ہو ہی نہیں رہا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمفٹیبل ہیں اور کھلا بتانا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ بائیڈن اور نواز شریف کا یہ تو بہت ہی پرانا دوستی ہے ان کا تو پھرکہ پرائم نیسٹر کے لیے ایک ایمبرسمنٹ کی بات ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہم ڈیپلومیٹکلی دیکھیں تو شاید ہمیں سننے میں اچھی نہ لگے کہ کوئی ملک ہم سے نراز ہے لیکن امریکہ کی جب بات ہو یا انڈیا کی بات ہو تو لوگ پھر اس گورنمنٹ کے تو کلوز فیل کرتے ہیں خود کو بھئی یہ پاکستان کے حق میں بات کر رہا ہے نا دیکھا اس لیے ان کو براہ کر رہا ہے دیکھیں انٹی امریکہ سنٹیمنٹ اس لیے ہے کہ امریکہ جب انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی ہر پاکستانی پھر اس سے نفرت کرے گا کہ جناب یہ تو ہمارے دشمن کی مدد کر رہا ہے تو دشمن کا دشمن آپ کا دشمن ہوتا ہے دشمن کا دوست بھی آپ کا دشمن ہوتا ہے پاکستان ہمیشہ سہی ڈبل گیم کھیلتے رہا ہے چاہے امریکہ کا معاملہ ہو چین کا معاملہ ہو بھارت کا معاملہ ہو ترکی کا معاملہ ہو یا کوئی انہیں معاملہ ہو پاکستان ڈبل گیم کھیلنے میں مہیر ہے لیکن اب یہ ڈبل گیم پاکستان اپنے دیش کے بھیتر بھی کھیل رہا ہے اور انہیں امران خان نے ڈبل گیم کھیلنا شروع کر دیا ہے اور وہ ابھی جنرل باجوا کے ساتھ جو وہاں کے سینہ کے پرمک ہے جنرل باجوا ہر سمیں ہر مشکل وقت پر پاکستان کے پردھان منتری اپنی امران خان کی مدد کی اس لیے پاکستان کے پردھان منتری اور ان کے سرکار کی لوگ کہتے ہیں کہ سرکار اور سینہ ایک پیج پر ہے لیکن دی جی آئی ایس آئی کی پوستنگ کو لے کر دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہیں جنرل باجوا ایک ساپ سترے چھبی والے بیکتی کو ڈی جی آئی ایس آئی بنانا چاہتے ہیں کیونکہ برطمان ڈی جی آئی ایس آئی امران خان کے چہتے تو بن گئے تھے لیکن ان پر بہت سارے الجام تھے ان کے بیکتیت جیون کو لے کر بھی کہ ان کے غلط سمند ہے پھر آئے دن لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا پترکاروں کو پرطارید کیا جاتا تھا بیپکچی دلگ کے لوگوں کے ساتھ بورا بیوہار کیا جاتا تھا اس کے کان پاکستان کی چھبی خراب ہوئی تھی سینہ کے بارے میں لوگ ٹیپڑی کرنے لگے تھے یہ آخر جنرل باجوا آنکھ مدھ کر جنرل فیج کے کرچوتوں کو کیوں دیکھ رہے تھے لیکن جنرل باجوا عمران خان کا چکی جنرل فیج برطمان ڈی جی آئی ایس آئی چہتے تھے اس لیے جنرل باجوا بھی خاموسی سے کچھ نہیں بول رہے تھے خاموس بیٹھے تھے لیکن جب پانی سر سے اوپر گجرنے لگا تو ڈی جی آئی ایس آئی کا تبادلہ ہی جنرل باجوا نے کر دیا لیکن عمران خان جنرل باجوا اور پاکستان کے پردھانمنٹ نیم ران خان کے بیچ تلکھی اور بڑھتی ہے تو ماملہ تو اور گمبھیر ہوگا لیکن اسی بیچ جو امریکہ کے ڈپٹی سگرٹی ہیں انہوں نے وہاں کے بیپرچی دل کے نیتا نواز شریف کی بیٹی مریم سے ملاقات کیا ہے اور اس کے بارے میں اٹکلوں کا بجار درم ہے اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر جنرل باجوا ادھر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور دس پندرہ ایم پی ادھر ادھر ہوئے تو امریکہ کھان کی سرکار چلی جائے گی تو پھر وہاں پہ جو دوسری سرکار بنے گی وہ نواز شریف کی بیٹی سمبھوتہ وہاں کی پردھانمنٹری ہو سکتی ہے اور لیکن پاکستان کو ڈر یا ہے کہ نواز شریف کا موڈی کے ساتھ اچھے سبند ہے اور پھر مریم بن گئی ان کی بیٹی تو پھر بھارت کا پھر پکڑ یا پرویش پاکستان میں ہو جائے گا آج کی لیو بس اتنا ہی جائیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائیں